محمد اللہ علیہ وسلم 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 اللہ اکبر اس طریقے نہیں کافی سہبان تشریف فرما ہو بواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ جڑے موبیل ابھی بیٹھیں دو ہی نعرہ تا جواب دے نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم خدا اپنی بارگاہ منصورت مقبول فرمائے بستے رہن و بیڑے عباد رہن و گھر جتے جتے ذکر محمد و آل محمد ہوندے بیماری دے بیمارے کربلا دے صدقہ جڑے جڑے مومنین و مومنات بیمار ہیں تکسیسنال حاضرین مجلس اس کو یہ علیل ہے تفاق بی بی دے دکھے پیلو دے صدقہ مالک اسنو شفاء کلی کاملہ وائل آتا فرما جڑے مگروز ہیں امام رضا بادسہ دے خزان نے چوئی تنا دی کہ اپنے کرزے ادا کر سکر خاص کر اس ظالم دور دویچ مالک ہر امیر غریب دی عزت محفوظ رکھ میری مجلس پاکیج اگر کوئی بی اولاد تشریف فرما ہے تکربل دے یوسف دی نلیند اسد کا تکسیسنال بھائی اسد نو مالک اولاد نرینہ تا کر جسنو اولاد دیتی اسد کا چہار دا معصومین دا نیک اور سہلے بڑا جتنے صاحبان تشریف فرما اوکہ تنسدے کہ کوئی شیئے یا سنیئے حسین بادشاہ محسن انسانیت مالک تو انو کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جتنیاں ماما بھیڑا دیاں ذکر اج موجود ہیں یا آسین پردہ غیبت مجزت بکشن اللہ میرے امام انہ دے پردیاں دے حفاظت فرما مالک خر ایک دیدھی بہن دے نیک نصیب بنا مالک ساڑے ملک پاکستان تے رحم فرما افواج پاکستان رد الفساد اچ کامیابی نلہم کی نال فرما مذہب حقہ نو مالک دندگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دشمن اہل بیت دشمن ذکر اہل بیت دشمن پاکستان نو مالک نشت و نابود فرما اپنی اپنی دعا مدی قبولیت اور بارویں شہنشاہ دے ظہور واسطے و آواز بلند سلوات پڑ چھوڑا ہے اجازت تھوڑا جی نہ ذکر پاک توڑے حوالے کریے سارے اندھا پروگرام ہے نا جی نراز نہ ہو سو تجھے ہاتھ بدھی بیٹھی ہو ہاتھ چھڑتی ہو ساڑے بزرگ کبریں ٹور گے یہ ہاتھ چھڑیں دے چھڑیں دے تجھے تجھے توسری اگو آتبان کے بیٹھے روتے پھر گالچنگی نہیں جدا نبیوں تھے سلطان نبی ہاتھ سڑا دیتی اندھے آپانو بننن دی گڑی ضرورت ہے بشماللہ کرا نگاہ کمبر سے پیار لے کر سرور خم کا خمار لے کر میں بشماللہ کرا ماں حسین دی تو انو کچھے کمینے تھا مہت آج نہ کرے بڑے زیرک چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہو میں توڑا ایک لمحہ زیان نہیں کیتا میں نوکری اپنی عبادت شروع کر دیتی ہے نگاہ کمبر سے پیار لے کر سرور خم کا خمار لے کر میرے علیوی اکشو بھائی جن نیاز مولو میرے بات پڑھشیں نگاہ کمبر سے پیار لے کر جنہوں اس لینڈ ہی سمجھے لگ گئی یقینہ اگلی لینڈ ہی سمجھے لگ جاسی تجھے اگلی لینڈ میں پڑ گیا کوئی نہ بولیا پھر میں سمجھے سا کہ میری خطابت چنوک سے میں سمجھا نہیں سگیا نگاہ کمبر سے پیار لے کر سرور خم کا خمار لے کر میں آج ذکر حسن کا کر رہا ہوں زبان میس ہم مدھار لے گا تاڑی ہیں زندیاں یہ ہاتھ جنہ دل بکی دی مٹی نل محسوس ایہی آویل مشکل کشائل کیا بات دے تو اڑھے سننن دی کیا بات دے تو اڑھے زاؤگ دی ایک بندہ شام دے تخت بے گیا نا میں نہیں چاڑا جی ہا جا پا کے نا نے جیسے چلو ایک بھائی پاس اشارہ کریں نا جیسے سمجھ گئے آئے تھا جائیں بہت دنوں جمعہ پڑھایا ہی نا تو اڑھے زندگی ہوئے جنہ بے شمار کی دیئے تجھے چپ کر کے بٹھے ہو یاد دونوں پتہ کوئی نا اسی اچھا بشمیزہ کریں ملک شاہب آگرہ پتہ بڑھا ہے چلو ملک شاہب جی جی ملک شاہب جوان بیٹھن میری عیدیں چلو انہ دی آسانی کرن واسطے جائیں بودھنوں جمعہ پڑھایا ہی نا کب ہو کب ہو پیدا ہوئے یزید پیدا ہوئے یزید تو شیطان نے جا با 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 تو خوش ہو کاری رہا شیطان ہے جو جی میری بیدانتوں کا پہیوار آگیا با 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 کیا بات ہے زندگی ہوئے دوڑے میں ماں حسینی دوڑے درازی ہوئے تو سن جی وہ دوڑی زندگی ہوئے حبیب ابن مظاہر دا صدقہ اس خط لکھا حسن عمیر دیبا سے پیر پر تیسا کہ تو سن شام تشریف لے ہو ہون جی تے بھائی جن مہمانو بلایا جاوے جس کلی بر دا مہمان ہوئے اس حساب نہ لو سنو پروٹوکول دیتا جانتا ہے اللہ جانے کیڑا سمجھ سی کہ اس دے زین دو گل پرواز کر جا سی آم مہمان ہائی نہیں پوری کائنات دا شہنشاہ ہائی پڑی ہیں زندگی میں نے جا رہا ہے بڑی معرفہ دا لے چہرے میرے سامنے دے شریف فرمو میں بشمیلہ کر رہا ہوں پوری کائنات دا شہنشاہ ہائی حسن عمیر نے خات دی بیک سائیڈ تے لکھا تو دعوت دیتی میں معصوم نے قبول کی تی وعدہ ہویا فلان تاریخ نمہ تیرے دربارے ضرور آسا جس طریقے میں پہلے گزارش کی تی جس کیلی بردہ جس سٹیٹس دا مہمان ہوئے اس حساب نا المیز بان اس دی آو بھگت کر دا ہے آم مہمان ہائی نہیں مثال دے تور دے انہی تے کوئی وزیر آ جاوے بوری آلے دے بیچ ملک صاحب بوراں کول یقیناً ملک صاحب ہو رہی اپنے دوست ہے باب رشتہ دارہ نو اپنے مزاریہ نو اپنے ریایہ نو ان فارم کر سن جی فلانا وزیر میرے کول آ رہا جا این جی ہے نا جی انتے سوشل میڈیا دا دور ہے نا جی خبر بریک ہو جاسی فیس بوک تے ٹیوٹر دے ٹھیک ہے او دور میڈیا دا نا جی جیڑا کیلی بردہ دوست مہمان آوے پھر لگ دیا نو بندہ ان فارم کر دے اگر اس ملک دا پرائیم نیسٹر ہی تھی آ جاوے صرف بوری آلے نو نہیں اس ڈویزن جیڑی بوری آلے نو لگ دیے پوری ڈویزن نو وقت پی آسی جی کہ پاکستان دا پرائیم نیسٹر آ رہے ہیں تی جیڑا پوری کائنات دا پرائیم نیسٹر ہوئے تاڑی ہیں زندگی ہیں بھائی جن دوڑی مارفت نو سلام ہے دوڑی عقیدی نو سلام ہے میں بشم اللہ کر رہا لو جی اعلان کرائے گئے سڑکاں صاف کرائیاں گئی یہاں روڈ صاف کرائے گئے او دور لورڈ سپیکر دا ہندہ نہیں ہندہ منا دی دا بزرگ سمجھ دیں جڑے بچے بیٹھیں یا میری عیدے بیٹھیں میں انہوں نے یہ آسانی کر دے ہاں ایک نگارہ وجہانا لاؤن دا ہی آئی دی زبان لال اور ڈھول وجہانا لاؤن دا ہی جدا پبلک دی توجہ اس دے پاسے ہو جان دی ہے پھر اعلان کرانا لا واز کرانا لا اعلان کر دا ہی لوگ کی سمجھ جان دیا کہ نگارہ وجہ رہے ہیں کوئی واز ہو رہے ہیں کوئی اعلان ہو رہے ہیں ہن سڑکاں صاف کرائی ہیں گئی ہیں سڑکاں صاف کرائی ہیں گئی ہیں اعلان کیتے گئے اعلان ہو گیا ہے لوگو مجسم شرافت بلے سی او جس دا بولنا ماں حسن دی نو چنگا لگ دائے ہر بندے دی وہاں دی ضرورت دی نبیر صاحب لوگو مجسم شرافت اندلیب گلستان خدا خانواد تطہیر والی کونین علی دی پگ دا وارس بھائی جان آخر دے منادی اللہ آخری لوگو فلان تاریخ نو حسن امیر تخت آباسی انہ دا پتر تخت آباسی جنہ نو تخت بانا سوہنا لگ دائے دوڑی ہیں زندگی ہمینے دوڑی ہیں زندگی ہمینے ای آئی لی مشکل پیشا ای آئی لی مشکل پیشا میں راضی ماں حسین دی دوڑا دے راضی ہو لو بھائی جان واز ہو رہے ہیں اعلان ہو رہے ہیں کوچھے کوچھے نگر نگر گلی گلی ہیک گلی دے بھی چونا منادی آلے دا گزر ہویا ملک صاحب ہیک موچی دے کرنا دے پہیے اعلان دی آواز تاڑی معرفت نو سلام ہے بھائی جان تاڑی عقید نو سلام محمد علی شاہ دے ای آئی لی مشکل کوئی شاہ موچی نے کیتی ہے بھائی جان دکان باند اگر تُسوہ تھوڑا جی میرے ساتھ دیو میں تاڑی منظر بھی کھئی سام موچی دکان کی میں باند کی تھی گھار اپڑے کی میں ٹھیک ہے نا بھائی جانا پھر پڑھانا تھا مذہبی سے چیز نہ لے نا لو بھائی جانا موچی نے دکان باند کی تھی اوبالے کتم چاہ کے گھارے چاہے بیوی وے کیاں دیا جی خیرتے ہیں چاچا سائی کوئی گال نہیں کوئی گال نہیں کوئی بات سلامت رہا موچی آیا نا بھائی جانا گھر بیوی وے کیا دیا جی خیرتے ہیں بابا جی آج بڑا جلدی آگئے ہیں خوشوی ہیں اگے مغرب اشاہ دے درمیان آنا ہے چیرہ تیرا سرخ ہوندہ لڑے نا تن سکون نہیں آندہ توڑی یہ زندگی ہوں آج بڑا خوش ہیں چاہتے ہیں سائی بڑے تیرے چیرے تیرے خوشی دے آسار ہیں کیا کاروبار جتی ہیں دے کاروبار زیادہ نفع مل گیا بھائی جان زیادہ نفع مل گیا زیادہ دولت مل گیا ہون اقیدے بلے سنو موچی وے کیا دا گل نفع دی نہیں گل دولت دی نہیں گل پرافٹ دی نہیں گل ہے تیرے میرے اقیدے دی موچی بھی وے کیا دی اقیدے وے کیا دی آج جن دے پارو توت میں سکھ دیا سنہ کہ مدینہ جا کے زیارت کریے جو حسن امیر شام پہ آندہ ہے خوش نہ ہو وہاں توڑی ہیں زندگی ہمینے یاد توڑی ہیں زندگی ہمینے بھائی جا ای آویل مشکل کشال جن دے پارو تو تو میں سکھ دیا سا کہ مدینہ جا کے زیارت کریے میرا مرشد حسن امیر وقت امام معصوم حجد خدا معصوم ابن معصوم امام ابن امام شام پہ آندہ میں خوش نہ ہو انہوں موچی دی بھی وے کیا دی ہے گل گرا موچی وے کیا دا کر وے کیا دی اللہ لو شوہر وی ہیں تو موچی وی ہیں میں پہلے گزارش کی دی بھائی جن میں سمجھا سمجھا کہ پڑھن دادیاں ایک سونی جی نلائن بنا چا ادوڑی عقید انسلام مولا جان ادوڑی عقید انسلام پڑھن دا لطفان دا بھائی جن جو سمجھا نالی قوم میرے سامنے بیٹھی ہوئی ایک سونی جی نلائن بنا چا بھرے دربارے جا کے معصوم اپنے معصوم نو پوا چھوڑ میں تینوں لکھ کے دینی آ کیامت تک تیرے میرے گھارے غربت آون جے میں سیدہ دی کنیزی نہیں آ تو اڈیان زندگی ہمینے جار تو اڈیان زندگی ہمینے جار یہ ہاتھ امام زمانہ بادشاہ دے قدمہ دے حسن میری دعائی نے موچی بھائی جن بابا جی ملک شاہ بے کیا دے اصلی چیز راز آج کھلدہ پہ ہے میں اڈا قابل موچی نہیں کتھے حسن امیر کتھے میں مسکین نلین بڑاوائی سہی تیری گالم مان کے جاوائی سہی عام بندہ تے آندہ نہیں پیا پوری کائنات شہنشاہ پی آندہ ہے دوست دشمن مومن منافق کپنے بگانے خوش تھی وانا لے جلانا لے مابی ای بے ڈھوسیوں دے صحابی بے ڈھوسین مطا حج جاتے خدا آکھے نیچا میں انہوں نلین پسند نہیں آئی بی 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 بے ایک یا دی کیوں جی جی کیوں گلہ پیا کرے نے قدائیں سنے بندہ بنجے نیت نال مدینے خالی مور دے مین تو آڈیاں زند کیا مینے آڈیاں زند کیا مینے میں بشم اللہ کر رہا ہوں تو آڈی کیا بات ہے عزت آرہاں دی کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے قدائیں سنے بندہ بنجے نیت نال اچھا ہون اس لفظ اس جملے نال بھائی یہ ست زیان جہا دیسو بزرگو اے جملہ آگے چل کے کام ماشی اے امانت دے رہے ہیں میں تو آڈی کو رصیب کر سائیں اپنی قابلیت دے پتو ہوندہ نا چاچے سائیں موچی آدھا میں ایڈے قابل نہیں بی 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 کیا دی بنا چھوڑنا بس میں نہیں دا سکتا کس عقیدت دی منزل تبہے کہ موچی نے نالین تیار کی تی جملہ بھائی جان وصول کر سکتے یقینا سارے عقیدت آلے چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ بزرگو ہٹ ٹانکا لاوے دو رکعات نماز نوافل ادا کرے عام بندے دی تے نالین تیار نہیں نا ہوندی بھائی کائنات دے وارش دی حجت دے معصوم خدا دی اینجی ہے نا جی وقت دے امام دی لو بھائی جان بی بی تو چوری نالین بنانی شروع کی تی اس مقررہ تاریخ تے حسن عمیر تشریف فرما ہوئے اچھا میں جلدی ایک جملہ چھڑ گیا ہم توڑی عقیدت نوے کہ میرا دل لئے کہ محمد علی شاہ ہوند چھڑ نہیں جے زیانے چھ آگئے ہی تے مومنہ دے حوالے کر چھو اعلان سنننے نا اعلان سنننے نا جڑا اس دی طرف ہو رہے مجسمہ شراف اندلی بے گلستان خدا خان وادے تتحیر والی یہ کون ہے نلی دی پاک دا وارش فلان تریخ نو حسن عمیر تخت عباسی انہ دا پدر تخت عباسی جی انہ دا تخت بانا سوڑا لگ دے ہوند اعلان لانتی دی طرف ہو رہے کر رہنا لا کوئی حلالی ماں دا پدر آئے دوڑی ہیں زندگی ہیں دوڑی ہیں زندگی ہیں دوڑی ہیں عقیدت نوے کے جملہ دوڑے حوالے کی دے میں بشمیلہ کر رہے نلینی تے یار حسن عمیری تے شریف فرماو او جڑا میز بان ہے نا اس کچھ دولت بزرگو حسن عمیر نو توفیچ دیتی ان دے دیوان دا مقشد کچھ ہو رہی صحب علم میرے سامنے معرفت علی چہرے میرے سامنے تشریف فرماو ملک صاحب میں بیر بیر کے راتی تاڑی گفتگو سنتا رہے ہیں بڑا لطفان دا رہے ہیں اسی جدوڑی تے بارگاہ چاہیا ہے نا تو بڑی عقیدت علی ملک صاحب گفتگو کر رہے ہیں نا اور بڑی پیاری تبلیغ کر رہے ہیں میں پھر ریزوی صاحب اگر تبلیغ ہون دیئے انہوں نے نہیں پتا کہ بیر کھلو گے ساڑی گفتگو سنتے کھلو دے دستے بیٹھن ملک صاحب تسی جو مرنے تے قبر جانے تے تاڑی کل جان دے نماز دا نہیں پوچھیا جانا تاڑی کلو عقیدت پوچھیا جانا تے انہوں جو دنیا دے بھیجے دیرہ دنیا دے آوان دا مقصد کیا ہے کیا تو ریسرچ کرن دی کوشش کیتی ہے تُو اپنے دنیا دے آوان دے مقصد نو پہچانان دے کوشش کیتی ہے گفتگو تلامی نہ ہو جاوے ملک صاحب دی زندگی باس تے میں دعا کر ساں کہ ایڈی گفتگو اور دے رہے دے لے والتے میں نو بڑا لطف آیا بیرکورسی تے بے کہ میں سنتا رہ گیا مولا انہوں نے زندگی کرے بہت پیاری تبلیغ کر رہے ہاں اچھا اس نے کچھ دولہ دیتی میز بان نے چچا تُو آنیوں بلیندہ پہت میں پھر اپنا ٹائم بتا دے ملیں بادشاہ وانہ لے کے نا چچا سائیں اوہ سیڑ تے رکھا چھوڑی دے وانہ لے دا مقصد کچھ ہو رہی بھئی حسن امیر دے در باری چھو دولت لے کے ٹور جا حسن میں اٹھ گئے اعلان کر دے سائیں دے باپ نے دنیا نو تین طلاقہ دیتی بھائی جان اندھی پاک دا باری دولت لے کے ٹور گیا لیکن امام انہوں نہیں آن دے جو انہوں دے نظرے چھے جو انہوں دے سوچے چھے امام وہ ہندہ چھو دے چودہ طبق دی نبستے ہاتھ ہوئے آوانہ لے وقت نو جاندہ ہوئے گزروے وقت نو جاندہ ہوئے ٹھیک لوکہ دے بنایا امام نہیں اصلا انہوں اماموں دے قائل ہائیں جس دے چونہو رحمان نے کیتا ہے جس دے اعلان اس دے حبیب نے کیتا ہے لو بج انہیں دولا دیتی بادشاہ وہ نے لے کے ساتھ در گھا دیتی موچینوں پتہ اللہ کا بھئی حسن امیر میرے بادشاہ میرے وارث جنہ دا میں مریدہ میرے مرشد بادشاہ تشریف لے آئیں بھائی جنہوں جلدی دن اُبالے قدم چاہ کے اس کمرے داخل ہویا جس کمرے دے صندوق کے چون نلائنے لپیٹی ہوئی پئی آئی اور میں سمجھ ساکے کوئی گونگا یہ اس جڑے اس جملے دے بھی نہ بول سکسی میں پھر اس دی زبان واسطے دی گفتگو واسطے کہ مالک اس نو زبان عطا کرے اور ذکر اہل بیعت چی بولے میں دعای کر سکنا نا چاچہ ساہیں اس کمرے داخل ہوئے اس صندوق نو کھولے اس جس دے ویچ نلائنے اس طریقے لپیٹی ہوئی پئی آئی چاچہ ساہیں نلائنو چاہیاس نسارے شہرے بھیندہ پہ بھائی جن نلائنو بھائی جن چمییاس بھائی جن سینے نلائیاس وات خوشی دے آنسو اصد عقیدت دے مارفت دے کتھے میں کتھے میرا امام میرے ہتھاں دے نلائن تیار ہوئی میرے وقت دے امام دے پہ رہے جاسے بھائی جن نلائن سینے نال وات پائیسو بغا لے چاہی جنہ نلائن دے سمجھ جتا ہی نہیں لگی دے زحمت نہیں دی انہ زبان نو بولن واسطے انہوں دا سجاوے جتی بنایئے بابا صاحب ایس طریقے بغالج پاک یا ہمیں کمرے چو جو بیر نکلے نہ تھے دو چار قدم ٹوریا تھے قدمہ دیا ہڑ پہ یہ بیوی دے کرنا تھے وہ کیاں دی رک جا اوہ تیرے نالا کھلو جا آخر مسکین شوہ رہی کاری صاحب رک گیا کیویں نہ رک گیا شامی گھاری تھے اٹنا سنا کیشہ چاہی جائے نہ چوری اس آگے کوئی شہنے چاہی تو سا توجہ میرے رکھے سنے آجی ماں اس آگے کمرے داخل بھی ہوئے ہیں بیوی بھی آن دی ہے شور بھی ہوئے ہیں کھڑک بھی ہوئے ہیں کوئی شہتے چاہیے موچی وے کے اندر کوئی شہنے چاہیے بیوی بھی کے اندر وقت تیری بغالج کیا ہے موچی لیزال تیری بغالج کیا ہے موچی وے کے اندر تیرے تچوری نلائن بنایئے حسن امیر دی زیارت دے لیا میں انہوں دے توڑی ہیں زنگی ہوئے بھائی جل میں راضی ماں حسن امیر دوڑی دے راضی ہوئے ایس طریقے نلائن لائیئے حلق شاہ بوسہ لائیئے سینے نال پھر ہوئے عقیدت دے آنسو میرے گھر دے وچو بھی کوئی شہ وقت دے امام آلے پاس سے جا رہی ہے جنہ دا کوئی دنیا دار پی رہے کدی کوئی شہرینی دیتی انہیں انہوں دے پتہ ہو سی نہیں کہ وقت دے امام آل میرے گھر دے وچو میں غریب مسکین دے گھر دے وچو وقت دے امام آل کوئی توفہ جا رہے ہے بڑی عقیدت نال خوش ہوگے انہوں عقیدت بھی کہے موچی شہر دے حوالے گھر گیاں دی تیرے میرے عقیدت چیتنا فرق دے ہیں نا بابا جی موچی ویک گیاں دے کی میں ویک گیاں دی یہ فرق صاف ظاہر ہے تین حسن امیر نجتی پواہ کے جنت لینی میں حسن امیر دی نلین چوم کے جنت لے لئی این یا علی مشکل پشاہ این یا علی مشکل پشاہ میں بشم اللہ کرانے بشم اللہ لے جا لو بھائی جن نلین لے گے کہیں ولے سینے نل بابا جی کہیں ولے سر دے ٹردہ ٹردہ دربار دے مین گیٹتی آگیا بس یہ دو چار لفظیں جی سمجھ لے ہو دے میرے سمجھامن دا مقصد میرے پڑن دا میرے آمن دا مقصد پورا ہو جاسی بہر پہ رکھن دی جا کوئی دربار کچھو کچھ بھرویا ہے حسن امیر دربارے دے تخت تشریف فرما ایک دو بندیاں نو ہٹیں دے بھائی جن رستہ دی بھائی کی دے جا ہم نے یو سامنے چال ہٹ ہائی دے مسکین موچی چاچہ اڈا بڈا بندہ دے ہائی کوئی نا جو راہ بان جاوے نمبر دار ایم این اے ایم پی دے اس دور دا ہائی کوئی نا ملک صاحب چوچ صاحب پیر صاحب شاہ جی آؤ ٹپو جی آئی دے مسکین موچی آئی دے گھرن دے جو دیا این جی ہے نا ایک دو بندے نا ہٹیں دے بھائی جن رستہ دے گیرے جا ہم نے یو سامنے چال ہٹ ان پورے دربار دی نگاہ حسن امیر دے پاسے کوشان خوش ہوانا لے حسن امیر نوے کے کوشان سنانا لے حسن امیر نوے کے کوش او لوگان عرب دے بیچ حسن امیر تو سونا امامہ کوئی نہیں بنے دا ڈریسنگ حسن امیر تو پیچھے ختم آئی جنہیں سامنے لگ دی پھئی ہے لوگ کی ویکھنم دے یار علی دے پتر نے آج لباس کیسا پایا اسی یار علی دے پتر امامہ بڑا سونا بنے دا آج جن دا سٹائل کیویں اسی کوش ہان او کوش ہان عقیدہ دالے مودہ دالے کہ کیتے مدینہ کیتے شام کیتے جا سکھ دیا سے ساڑھا امام ساڑھا بادشاہ ساڑھا مرشد شاہ میں چاہے جا کے زیارت گارہ بھی ہے ان دربار کچا کچ بھر ہویا ایک سو میری علی پاس سے حسن امیر الویکر حسن امیر دی نگاہ ہے دروازی علی پاس سے یعنی دربار علی پاس سے ان پبلک بے بہا موچی منت تر لے کر بھائی جان رستہ دی گئے چل ہٹ ملک صاحب جدہ لگے سنو دو چار دھکے شاہ اللہ میں تو انہوں جملہ سمجھا لما جدہ موچی نو لگے دو چار دھکے ممبر تجھو نگاہ پہی ہے نا معصوم ابن معصوم دی مولا بے کہاں موچی جتی آپ آ کے پوائنے یا میں آپ آ پا ماں ہاں تڑی ہیں زندگی آنے تڑی ہیں زندگی آنے یہ حد امام زمانہ بادشاہ دے گدمہ دے آسن آئے لی مشکل کوئی شاہ لی اے نو آن دے نہیں امام نا کوئی مولا ہو سال میسج بھیجوائی آئی دے نا موچی رکھا لکھے بھئی تو سام سو دے میں جتی لے کہ ہم سان دے میں دروار تو ساتھ لے آئے بادشاہ بے کہاں دے موچی جتی آپ آ کے پوائنے یا میں آپ آ پا ماں بادشاہ نہیں آنے دیں دے مولا تھکے پہ مرین دیں صد کے جامان تو اڈی کریمی دے بادشاہ بے کہاں دے اے میرے الپی عمد ہے میں حسن امیر اس دے پارو بیٹھا صدہ نہ لے دی دے ہر شہ ختم نہ ہوگی سائیں بادشاہ فرما رہے ہیں اے میرے الپی عمد ہے میں حسن امیر اس دے پارو بیٹھا انہوں سیر چوے آئے پہلے تھے کوئی جاون نہ سنو دیں دا پھر را بان گیا سڑک بان گئی موچی بڑے نخرے دے نال ہیک قدم رکھ دے سجیے ویند ہے واد دو جہاں قدم رکھ دے پیرا سچا جی کھبے ویند ہے وے کیا دے ہون میں روکو ٹھیک ہے نا جی لو بھائی جے اے حسن امیر بیٹھن اے سامنے آگیا موچی چاچا سائیں پوزیشن کیا ایک کم دا کھلوت ہے حسن امیر وے کیا دے موچی نلین بنائی جو ہی اے تو دوڑی آ جو گئی ہیں پھر پواچ ہونا اپنی قبلیت ہے بھائی جن جانتا ہی نا بات سے بھائی جن کچھ نہیں ہوں دا حسن امیر نے سجیہ پیر لہا کے بھائی جن سہیٹ دے رکھا ہے موچی نے نلین اگنا کی تھی حسن امیر نے جو تھی پیر پاونا شروع کی تھی موچی نے تقریر شروع کی تھی مولا عزت دار ہو عزت دار ہو عزت رکھا ہے دوست بیٹھن دشمن بیٹھن مومن بیٹھن منافق بیٹھن اپنے بیٹھن بیگانے بیٹھن مولا خوش دی منہ لے بیٹھن مولا جلنہ لے بیٹھن مولا مہاوی ای بیٹھن اندے صحابی بیٹھن میں نو دوڑے سائز دا پتہ کوئی نئی دوڑی کریمی میں نلین بنا لئیے ان جی ہو جائی نئے انہوں قبول کرے ملک صاحب جد دا پوری جتی دے ویچ حسن امیر دا پیر آگیا ہے نا بادشاہ ونے ہیٹی پھر ماوی ایل ڈڈڈڈ ہے پھر بھرے دربار ایل ڈڈڈ ہے پھر موچی دے پاسے وے کیا اندھن بڑی سونی بنایئے بڑی سونی بنایئے بڑی سونی بنایئے او جڑی دولت دیتی آئی نا اندے دیوان دا دے مقصد کو جو رہی نا بادشاہ ونے دولت چاہ کے جتی پواہ بنا لیں دے چھوڑے اس دیوان لگے آنکھے آئی میں ہندہ دا پوتر ہوں جدہ بادشاہ دربار ہے چاہے ہیں نا پھر میں اتنی دولت جو دین دا پھرے دربار دے چاہے ہیں میرے الویکشو میں مقتصد کرتا پھر حسن امیر نو دولت دے کے اندھن میں ہندہ دا پوتر بادشاہ حسن امیر خاموش ہو گئے تے جدہ بادشاہ ونے اوہ دولت چاہ کے موچی نو چاہ دیتی پھر صاحب اوو وے کے اندھن مولا اتنی دولت علی دا پتر ساری دولت بادشاہ وے کے اندھن میں زہرہ دا پوتر ہوں اتواری زندگی ہمینے یار اینو کریمی آن دے نہیں اینو کریمی آن دے نہیں یہ آوے لی مشکل کوئی شاہلی میں سیدہ دا پوتر لو بھج او موچی مسکین ساری زندگی ہے جیتنی دولت سوچ نہیں سکتا آئی جو دیاں گا ڈھیندہ دے گا ڈھیندہ پالش کریں دا تے جدہ اتنی دولت کے کیوے کے اندھن مولا اتنی ساری دولت توجہ میرے حال قتل نہیں کرنا میں نتیجہ دیندہ اتنی دولت حسن امیر مسکرا کے جیڑا جملہ میں تو انہوں امانت دیتا ہی اوہ ہن میں وصول کردہ پہ حسن امیر مسکرا کے اندھن بیوی دی گل بھول گئے ہیں وہ دولت لے کے پیاندہ مولا اتنی دولت بادشاہ حسن امیر وے کے اندھن بیوی دی گل بھول گئے ہیں تینے وہ ساکھیا نائی بندہ بھنجی عقیدت نال مدیدیں آلے خالی موڑ دے مین تیری ہے نا مولا بڑی مہربانی دوڑی بڑی کریمی سینے نا لاکے ہمیں دو چار قدم جو ٹوری ہے ملک صاحب میری ساری پڑائی ہک پاسے میرے ہک جملہ ہک پاسے موچی دولت لے کے دو چار قدم جو ٹوری ہے چہرہ امامت جلال آگیا جنہنو لفظہ نال پیارے ان جاکھاں کے صبر و سکون توحید سمندر دے اندر جلال دے مدو جزر پیدت ہے بادشاہ بے کہا لے موچی جاندہ جو پی ہیں جتی دی قیمت نہ لے اسے آئیو میرا اللہ کیٹے کریمیں کیٹے سخین بھائی جاندہ جو پی ہیں جتی دی قیمت نہ لے اسے بے کہا لے بادشاہ پہلے جو اتنی دولت دیتی نے بادشاہ بڑی یہ مکدی نہیں حسن امیر بے کہا لے جھلے اقل دے علاج کرا دوست دشمن مومن منافق آپڑے بگانے خوش دی منہ لے جللنہ لے وہ ایک ہی جا کے آکسن جتی پاوے علی دا پوتر پیسے دے وے سفیان دا پوتر آ مانگ میں غریب آ بے کہا لے بادشاہ کیا مانگا مولا بے کہا لے جو دل لاندہ ہی مانگ او تو اڈی قریمی دے صدق جاما پاوائی نہ لینے سو لے آن دی جتیے سو دولت دے کے بادشاہ بے کہا لے جو دل لاندہ ہی مانگ پھر منگا نہ لے دے بھی صدق جاما بے کہا لے مولا ایک مانگا یا نہ مانگا ہون مانگنا میرے تے واجبے پھر اتنا تے عطا کر چھوڑو نا کہ تو اڈی نلین بنا کے میں شام دے کمیاں دی جتیاں دے نا نا بنا ما اور تو اڈی اکی دے نسل آمین تو اڈی اکی دے نسل آمین تو اڈی نلین بنا کے تیری بیوی میں حسن امیر دی جتی چوم کے جنت لے آئی میں حسن امیر دی جتی پواں دے بدلے جنت بیا دے دا بے جن مالے کے نا بس سزاداروں اگر ایک موچی حسن امیر دی جتی پواں کے جنت لے سک دے تو ساں حسین دی پھوڑی دے بے کے ہوں دے امیر بھیرانو رو کے جنت نہیں ملے بسم اللہ گرہ انشاءاللہ کائنات دے کسے دکھ کچنا رو میں سید دعائی نے حرمتِ آزان ضروری ہے آزان ہو لوے تو ساپنا زیان بڑھاؤ کہ کیڑا امیر ہائی علی بادشاہ دا پتر بس انتے کائنات تو سونے جنا مومنہ دے دے لے اس قبرِ حسین وَسَئِن تے چاچا سایں کائنات تو سونے جگ تو سونے اجڑے انتے کبرانال کبرانی رلی بھلا ہو یلی دی دی تیری ہائے قبول کرے انشاءاللہ دنیا دے کھیں غم میں چھنا رویں عجرِ رسالتِ چھ ملی ہوئی زہر پی کے آئے تے تیرے واسے چاہیے نا جار روان ناوی روان نا لیا دے نو اپنے روان دے مقصدہ نہیں پتا شاید ہر اکھ نہیں رو سکتی حسین بادشاہ دے غم میں چھ ہر اکھ نہیں رو سکتی صفحے ازاعت بے کے اوہ خوشکسمتہ کھون دی جس اکھ دے بھی چوان سواوے جس اکھ دے ہیٹ ماں حسین دی دا رو مال ہوندہ تینو اپنے روان دے میار اور مقام میں بشم اللہ کر رہا عجرِ رسالتِ چھ ملی ہو زہر پی کے حسن مولا این گھر دے بیچ میری سینڈ دی پیئے نگاہ وے کیا دی شلکنیز مارون جی ہے چہرے دی رنگت کے زر دے زاکر گھر روک بیٹھے ہو پتہ لگ گئے اس نے میں مضمون کتھو شروع کی تے کی تے چھوڑ سے حصہ سید وے کیا دا ہے قاسم دی ماں قاسم دی ماں میں نو زہر مل گئی ہے قاسم دی ماں میرے قاسم نچا میرے سینے تے سما او جنہ دی چھوٹی اولاد انہیں مطا میں غریب نو آرام آندا ہوئے سینڈے ستیوے قاسم نچایا بزرگا جوانوں انجے سینے تے لٹایا اجے چاند گھڑیاں نان گزریاں اکھاں باندھ رہی ہیں بائیں مرین دویا اٹھی بیٹھے سید اندہ اممہ اممہ میں نو کیجی گرم جاتے سوا چھوڑے بی بی روکے اندہ یہ قاسم جا کہ ماں اجڑ گئی ہے سم نسم تیری مرضی ہی پیو دا سینہ ہی اج دی رات قاسم علا اٹھن بابے دیداری چوم کے اندہ بابا او میرا مسموم بابا مسموم سمجھ دیو نا بھلو انہیں جیڑے ہائے کر کے بیٹھے رون دیو شیعہ دے بچے بچے نو پتہ مسموم کے انو آن دین جنو ہیک واری نہیں کئی وار زہر ملیو بابا دیداری چوم کے اندہ بابا میرا مسموم بابا زہر مل گئی ہے جی لال قاسم علا ٹورن لگن سید اندہ قاسم لال میرے کل بو میں اج رات دا مہمانہ بلکہ لازدہ مہمانہ میں دیرے زیمیں ڈیوٹی لامنیت ہیں دس محرم نو اکبر تو جانگ جتنی کی میں ہے جیڑے علی اکبر دے مات میں بیٹھے ہو قدمہ تے ہاتھ لاکے اندہ بابا میرا وڈا ویرے سید اندہ بے شک ہووے پیا لیکن قاسم ہیک گالی یاد رکھیں جیدہ دس محرم نو ماما ٹورن پترہ نو تو میرا حسین بھیرا شہیدہ نو واپس لائے کے آوے ہر ماں پتر دے سیران دی بائے کے رووے قاسم جیدہ تیری لاش آوے نہ تیری مانو سران دی لبھے ہائے کر سکدہیں ہائے کر سکدہیں قاسم دی ماں تیرے حق کے دعا کرے سی ویکساں کیڑے شیئے جیڑا قاسم دی یتیمی دے نہیں رو سکدہ یا ہائے نہیں کر سکدہ میں بشم اللہ کر رہا نہ تیری مانو سران دی لبھے چاچا سائیں نہ تیری مانو پوان دی لبھے تاں حسن قبر دعا کر سیا قدمہ تے ہاتھ لاکے اندہ بابا میں کر ساں حکم دی تعمیل لیکن میری حکم مجبوری ہے میں انہوں اجازت دے میں ہونے اندہ پیان سید اندہ قاسم لال میرے تو وڈی تے انہوں مجبوری کےڑی ہے تے جانا کی دے چاہنا ہے جیڑے غازی تے مرید بیٹھو یا جینا تے گھران تے سرکار عباس دالا میں صرف چاہے آئے جانا کی دے چاہنا ہے قدمہ تے ہاتھ لاکے اندہ بابا میں اس دیر جانا ہے جس دے چولے میری دادی سی گئی میں بچھا دے سئی چاہا تو ہی جیت رہے میرے بابے نو زہر مل گئی او میری دادی زخمی پاس ہے نال تیرے چولے سی گئی میں بشم اللہ گرانی دی دی توڑا پرسہ قبول کرے یقیناً قاسم دی ماں توڑے حق کے دعا کر کے جاسی قاسم مولا ٹورنگن سید اندہ قاسم لال پہلے میری بہنہ نو اطلاع دے وات تیری مرضی باسمات میں جواناو قاسم دی ماں نے قاسم نو نپیہ وکھری چونڈے چلے گئی گرے بان چاہ کی تیس جائے اپنی زندگی دے ویچ کم سن کی سے یتیم نو یتیم ہوندہ جتھا ہوئے وکھری چونڈے لے گئی چاہ جس گرے بان چاہ کی تا آس دینہ اُلٹایا سر دے وال کھول کے سر دے والان دے ویچ خاک روائیس پہیئے نا نگاہ حسن امیر دی سید روک کے اندہ قاسم دی ماں میرے جین دیا یتیمہ لی شکل بڑا چھوڑی بی بی روک کے اندھی انصاف پن پچھنی ہے اس دو پہلے قدائیں قاسم ماؤ دیا خبران دی دیا پھوپیاں ویکسوستے آپ پہ لگیاں سین بس اللہ واسطے میں نو ایک گلدہ جواب دیو پتر ہوئے چاہ جی پتہ ہوئے اس پیو لازے دا مہمانے پیو نکلیاں چھڑ کے ٹھڑ دے یار بولو تے صحیح زندگی ہوئی نہیں نا قدم بابے دھیر نکے نکے ہاتھ جوڑ کے اندھا بابا بابا اللہ واسطے اوبالہ نو ہوئے میں نو آمان دے میں آگیا پھوپی دے دروازے تے بابے دا حکم آسو قاسم قاسم پھوپیاں نو تنگ نہ کریں اے مدینہ شام نہیں اجے میں جین دا اینو آن دے نہیں امام نمازے تے حجت ویلو یا سوچ کی تا سو قاسم ہون تیری پھوپی نمازے تے حجت واسطے اٹھیو سی باس مادمی جوانوں صبر نے سو آیا انجے پھوپی دے دروازے دے گیا آگیا نا زمین دے لکیرہ مار کے رونا شروع کی تس صحیحہ داندھے جہا گیا اوکہ سو پہ لگ دیئی آندھا بیٹھا ہے بھیران زہر میں لگئیئی بھیران جگردے ٹکڑے کٹی کٹی کے بہر بیان دی اللہ گوائی نے زینب دیا کھلیا دیا مافضہ جی سینڈ اممہ سجا گے جی بھی بھی نماز دا بھیل زینب آدھی اممہ نماز واہیا جیڑی کٹا لو گئی اممہ میرے دروازے دے روان دی آوازے ہونے ہونے میری ماں زہرہ یہ میرا بازو حلا کیاں دی جاگ اجڑ گئیئے حسان و زہر میں لگئیئے بسم اللہ نماز ہونے پڑھنیئے لائے اوہ قرآن رکھو میرے سارتے فزا نال نہیں بولیا ہنجھے آسما آندے پاسے وے گیا آندہ میرے اللہ شالہ یتیمی کوئی نہ ہووے آندہ میں لوں سنجان میں سوالی نہیں میں کاسے ماں میرے بابے نو زہر مل گئیئے بسم اللہ میں پھوپیاں نو صد نایا اللہ واسطہ جی میں روند بیٹھوے چوملہ میں اپنیاں ماں واتے بھیڑا دے حصے دا پیا پڑھدہ بابا جی جی ڈی دور دی وستی بھین ہووے بے شک نراز ہووے نا بولین دی ہووے بھیڑا ماں نال دور دی وستی بھین ڈو اتلا ملویں جے بھیڑا اللہ سے دا مہمان پھیر سا بات دی رکھی ہوئی شہے نئی لب دی جتی پاونہ یاد نئی راندہ اپنے میڑے چپائی ودا گیا کشی ٹوریا جو ویلدیں میری آئی دا کون پونجے زی اے جتا زینب نو پتہ لگ گئے بھرکہ نئی سملی آ دیا کل سوم جل دیا اجڑ گئی ہے حسن نو زہر مل گئی ہے بسم اللہ اللہ گواہ انہیں بہت رکھیاں ڈوریاں نیا لی دیاں دیاں بیڑا نو آ دیا حسن مولا جی ٹھے حق کل ماریے سو کاسم دی ماں جی سردار جملہ ڈکھا یہ زدہ آ رہا جے سمجھ کیوں دے اسے جملے دے تیری بھیری بادت ہو جاسے کاسم دی ماں جی سردار کاسم دی ماں کوئی کپڑا لیا بی بی آن دیا کپڑے نوکے گرے دے سیاد آن دے میرے جگر دے ٹکڑے لکاں ماتاں کئی غریب دی بھین وے کے مرنہ بنجے اللہ گواہ انہیں زینب سردی بھین روکیاں دیے نالو کا ڈکڑے اوہ بھیڑ ہتھا دے جھلاین بھییاں دی یئی اوہ مینو مادسی ایئی حساند دے دو کپان بشملا اوہ مینو مادسی ایئی ایک کپانے چھتیر لگنے نی بھیڑا می آگین بھیڑا می آگین بھائی جانو گھار کوئی نی جس گھارے چھ موت نہیں آئی ایک دنیا دی فطرہ دے دنیا چھوڑا نالا مران دو پہلے اپنے سجنان یاد کریں دے حسن مولا حکر ماری آن دے میرا حسین ویر کے نگی سیادان دے جڑے ویلے دی زہر ملی میری تک کماری تروٹ گئی واتلے جا بدل کیان دے جیوے ہوئے میرا سجاد کی دے گی قدمت یادلا کیان دے امام میں شان دے ہر موڑتے گشنے نالی علی دی دا گد رکھنا مینوں دے اجازت میں پچھا دا سہی زہر کی میں دی تیل امام میں لازے دا مہمان آئی پہلے دیا کیا زبائی جان حسین کین گی واتلے جا بدل کیان دے میری زینب بھیڑ کین گئی بی بی آن دے بھائی جان سراندیو بیٹھی رونیا واتلے جا بدلے یہ سن مولان دے میری کل سون بھیڑ کین گئی بی بی آن دے بھائی جان پاسے نال رون دے بیٹھی ان کروڑ بدلین حسین مولان اللہ میری لہور دے ملکہ رکھایا بھیڑ کین گئی قدمت یادلا کیان دے نوکر دے بھیڑا بوادیو بیٹھی رو دیا اللہ گواہ انہیں لہجا بدلین حسین مولان آن دے حسین میں نواج پتہ لگی میری بھیڑا وی لگ دیا میرے بھیڑا وی لگ دیا میرا علمالہ غازی کو جنہی لگ دا آن دے در دوزا ساریاں تو پہلے آوے آن سیادا لے گلے نا دے دروازے دے بہر دیواریں ٹکرا مار کے بیٹھا روندائی ان جڑے غازی دے مرید و سار چوے آن اللہ گواہ انہیں اٹھے بیٹھا انہیں حسین مولان آن دے آباس اندر آمین آخری واری باب دی زیارت گھرا غازی دیواریں ٹکر ماریے آن دے اندر کی میں آوا اندر زینب وال کھولی بیٹھئے آمین زینب دے کھلے وال کی میں بیکھا اللہ باس نے جی میں روندے بیٹھوا کھو مولا غازی آج تے پیودہ بیڑائی کھول حسین بھی رائی اوہ میں لیکن لگیاں میں جدہ شرہ پیدہ دربارا آزینب والدی آئی چادر دیو ماشاءاللہ بہت سونے انداز دوچ ذکر کر رہے ہیں جناب سید محمد علی بخار ماشاءاللہ